بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا میں یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم تقریباً چھے ملکوں کی بات کریں گے اور ان کے ویزاز کی بات کریں گے ان کے پروگرامز کی بات کریں گے اور آپ لوگوں نے اس کے بعد اپنی اسسمنٹ کرنی ہے چیک کرنا ہے کہ کون سا ویزا آپ کے لیے بیسٹ ہے یعنی کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک بیسٹ ویڈیو ہے آپ کے آسان پی آر کے لیے یونکہ ہم لوگوں سے غلطی کیا ہوتی ہے ہم صحیح راستہ ہی نہیں سیلیکٹ کرتے یا صحیح کنٹری ہی سیلیکٹ نہیں کرتے اور ہماری جو محنت ہوتی ہو زائے ہو جاتی ہے بہت سار لوگوں کام ہوتا بھی ہے اور بہت سار لوگوں کو نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ منزل کے لیے راستہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے تو راستے کا جو انتخاب ہے وہ آپ کو میں کروا رہا ہوں اب آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے ہم پہلی کنٹری پہ جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کے لیے آپ نے مجھ سے بہت کم سنا ہوگا لیکن آج اگر ہم اس میں بات کریں تو پی آر کے لیے کیا یہ مناسب کنٹری ہے تو یہ مناسب کنٹری ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کونسی کٹیوری میں جا کے اپنی پی آر حاصل کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس جو آپشنز موجود ہیں اس میں وزیٹر ویزا ہے اس میں سٹوڈنٹ ویزا ہے اس میں ورک ویزا ہے اس میں ریزیڈنٹ ویزا ہے اور امیگریشن کے حوالے سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں مگر میں رکمنڈ نہیں کروں گا یہاں پن میں بھی نہیں کہوں گا کہ یا تو آپ اگر آپ کے پاس اچھا پاسپورٹ ہے یعنی کہ پاسپورٹ ویزے بغیرہ لگے ہوئے تو آپ وزیٹ ویزا لے کے جا کر وہاں پر جوب سرچ کر سکتے ہیں یا آپ ڈیریکٹ ویزا آن اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو پھر تو کنفرم آپ کا وہاں پی آر ہو جاتا ہے مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ ریزیڈنٹ ویزا بھی آفر ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے مطبع میں نیوزیلنٹ کیوں جاؤں فائدہ کیا ہے میں پی آر کیوں نہیں یہ سوال آسکتا ہے تو پھر بہت جو ضروری چیز ہوتی ہے جس کے لیے کنسن ہوتا ہے والدین کا اور آپ کا وہ یہ ہے کہ نمبر ون فری ایڈوکیشن یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو فری ایڈوکیشن دیتی ہے یعنی ایک بہت میجر خرچہ ہوتا ہے باہر کے ممالک کے اندر اور فری ہیلٹ کیر ہے آپ کی یعنی کہ آپ کو کوئی بیماری بھی آپ کو آ جائے تو آپ نے یہ نہیں فکر کرنی کہ اب میرا کیا بنے گا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا بعض وقت آپ سوچتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا کیونکہ دکٹر فارن آپ کو کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس ٹائم تو یہ تمام صورتحال یا یہ تمام عذاب جو ہے وہ نیزرینڈ میں آپ کو پر نہیں آئے گا پھر آجائے یہ آسٹریلیا آسٹریلیا جو ہے بہت ویزے دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سٹوڈنٹ کیٹگری میں ویزے دیتا ہے ورک ویزے دیتا ہے ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزے دیتا ہے شورٹ سٹی ویزے دیتا ہے سکلڈ ورکر ویزے دیتا ہے ویزے دیتا ہے امیگریشن کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ڈیول نیشنل بن سکتے ہیں مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں پر لے لی پی آر تو کیا مجھے پاکستان کے نیشنلی چھوڑنی پڑے گی تو نہیں چھوڑنی پڑے گی آپ پاکستان کے نیشنل رہیں گے پاکستان آئیے جتنا مرضی رہیے اور آسٹریلیا جائیے جتنا مرضی رہیے دونوں پاسپورٹیوز کریں دونوں نیشنلیٹی کو انجوائے کریں آپ کو وہ چھوڑنے کو نہیں بولیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ سے ہی کہوں گا کہ اگر آپ ورگ ویزے پر محنت کریں گے تو you will get something اور پھر وہاں پر میں بار بار دور آ رہا ہوں جو چیز میں آپ کو آپ میری میسیجز میں آپ کو آتی ہے وہ نومیڈ ویزے کے حوالے سے ہے آپ لوگ تھوڑا سا ڈیجیٹل جو ارننگ ہے اسی طرح توجہ دیں آپ اپنی ارننگی بڑھائیں مہنگائی کو کابو کرنا ہے اپنی ارننگی بڑھائیں اور اپنی جو ویزا آپشنز ہیں وہ بھی کھولیں ایک نیا آپشن آ رہا ہے 42 ملک اب تک اناؤنس کر چکے ہیں اچھا اس کے علاوہ جرمنی پر آ جائیے تو جرمنی جو ہے وہ اچھی کنٹری کیوں ہے نمبر وان ویلفر کنٹری ہے یعنی کہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں بس نوکری نہیں ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں فری ایڈوکیشن دے دیتے ہیں دیتے ہی ہیں یعنی کہ وہ فری ہے ایڈوکیشن وہ آپ بکتی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ فری ہلتھ کیر ہے یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور جو انٹری ہے ایزی ہے ایس کمپیٹو آدرز جوپ سکر ویزا ہے چھے مہینے کا مل جاتا ہے آپ کو بہت بینیفٹ دیتا ہے سیڈلمنٹ ویزا بہت اچھا ہے آپ کا اور یہ جو پی آر ہے اس کی یہ تین تیس مہینے میں آپ کو مل جاتی ہے تین سال کہلیں آپ تین سال میں آپ پی آر حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ تمام باتیں بتانے کا میرا مقصد آپ کو کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کونسی کنٹری آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور کونسی کنٹری آپ کے لیے بہتر رہے گی اور وہاں پر کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو سوٹ کر رہی ہیں تو آپ انتخاب اچھا کریں انتخاب صحیح کریں تاکہ آپ کا راستہ ٹھیک ہو تاکہ آپ اپنی منزل پائیں اس کے بعد نیدر لینڈ پہ آ جائیے نیدر لینڈ جو ہے وہ پانچ سال میں آپ کو پی آر دے دیتا ہے لیکن ڈیول نیشنلٹی راؤ نہیں کرتا اگر آپ کو نیدر لینڈ جس دن کہے گا کہ آپ ہمارے نیشنل ہو نیدر لینڈ کے تو آپ کو دنیا بھر کی تمام نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی پھر آپ صرف اور صرف نیدر لینڈ کے رہ جائیں گے اور آپ کو جو ایڈیوکیشن ہے وہ فری ملے گی اور سو س زیادہ کنٹریز کے اندر آپ ٹراول کر سکتے ہیں اور تمام بینیفرٹس جو کہ اپنے وہ لوکل کو دیتے ہیں وہ دیں گے اور نیدر لینڈ جو ہے وہ 99% انگلیش سپیکنگ کنٹری ہے وہاں پر تمام لوگ سمجھنے تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی بولنے میں رہنے میں ایک بہت ہی خوبصورت ملک بہت ہی کلچر وائز بہت ہی پیارا ملک ہے یعنی کہ کلچر آپ دکھیں گے ان کی جو ٹرڈیشن آپ دکھیں گے تو آپ کو انسپائر کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر اگر آپ کے بس آئیر لینڈ کا پاسپورٹ ہو تو آپ ستائیس یورپین کنٹری کے اندر ٹریبل ویزا فری کر سکتے ہیں اس علاوہ سو سے زیادہ دنیا بھر میں آپ ٹریبل ویزا فیر کر سکتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں اس کی خاص بات کیا خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹیک والوں کے لیے جنت ہے یعنی کہ جو لوگ ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا ٹیک میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ جنت ہے اور وہاں پر جو ہے یہ دو سال میں پی آر دے دیتے ہیں اگر آپ کا پیشہ ٹیک سے منسلک ہے تو دو سال اگر آپ ٹیک سے نہیں ہیں تو پھر آپ کو پانچ سال میں ملے گا تو آپ فرق دیکھ لیجئے یعنی کہ آپ نے یہ دماغ میں رکھنا ہے کچھ باتیں بتا دوں آپ کو وہ یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا ہے دنیا کی ڈیمانڈ سننی ہے اس کو آپ نے قبول کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہے مجھے کچھ نہیں آتا اور میرے لیے کچھ کر دیں مجھے کہیں بھی بھیج دیں تو وہ باتیں زیادہ کام نہیں آتی ہیں اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ نے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا اچھا آپ صرف یہ نہیں کہ ٹیک اس کے اندر آپ جو ہے سٹارٹ اپ ویزا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ بزنس من ہے تو آپ کو پانچ سال میں نیشنلٹی مل جائے گی رہائش آپ کو فرس جیسے مل جاتی ہے اب آج یہ سپین جب آپ یورپ میں گھومتے ہیں جو لوگ جو یورپ کو جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں یورپ ایک مہنگا مہنگائی بہت نظر آتی ہے آپ کو بہت مہنگا ہے برطانی کے اندر مہنگائی بہت ہے یورپ کے علاوہ بات کر رہا ہوں تو لیکن سپین میں ویسے تو جپین بھی مہنگائی بہت مہنگائی ہر جگہ بہت ہے لیکن سپین جو ہے اگر آپ ان تمام ملکوں میں گھوم کے آ جائے مطبع آپ کینڈا سے ہوتے ہوئے آئے اور آپ یورپ گھومتے ہوئے آئے اور آپ سپین آگئے تو آپ کو سستہ لگے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں یا جو لوگ ایسا کر چکے ہیں تو وہ آپ کو انفارم کر سکتے ہیں یہ کمپارٹیبلی سستہ ملک ہے یورپ کا نمبر وان نمبر ٹو یہ گولڈن ویزا پروگرام بھی آپ کو دیتا ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دیتا ہے اگرن ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پر آگئے ٹھیک ہے نا اس کا ایک آسان ترین ویزا ہے نا یعنی کہ آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس سے ہو یہاں سے ہو وہاں سے ہو آپ کو بارہ مہینے کا ویزا مل جاتا ہے انٹری آپ انٹری ہو گئے اس کے بعد جس مرضی کو آپ انجوائن کر لیں وہ تو ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے بارہ مہینے بعد آپ ایکسٹینشن لے لیں آپ بولیں کہ جی میں نے اور کام کرنا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر ایک کام کرے گا تو بھی کمائے گا نہیں کرے گا تو بھی کمائے گا یہ جو ڈیجیٹل وہ ہوتے ہیں نا کام جو آپ آن اینرنگ کرتے ہیں یہ بڑے بینفٹ والے کام ہوتے ہیں ہمارا جو انسٹیٹوٹ ہے وہ اس کو آفر کرتا ہے لیکن ہمارا پاس جو بھی ڈسٹنس لرنگ کا ہے یعنی کہ آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہو پاکستان میں کہیں پر بھی ہو آپ ہمارے انسٹیٹوٹ سے منگوا سکتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ کم پیسو میں ہم دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو اویل بھی کریں اور اپلائی بھی کریں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے سٹوڈنٹ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے مگر میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو آن اینرنگ کر رہے ہیں ان کی تعلیم اتنی خاص نہیں تھی مطلب ایوریج مجھے انہوں نے بتایا کہ ہماری میٹرٹ تعلیم ہے لیکن ان کی جو ارننگ تھی جو انہوں نے مجھے بتائی وہ تقریبا تقریبا ڈھائی سے تین لاکھ روپے پاکستانی آج کما رہے ہیں لیکن مجھے ان سے شکایت یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس لیے تعلیم چھوڑی ہے کیونکہ وہ ڈھائی تین لاکھ کما رہے ہیں تو یہ میری ان سے شکایت ہے میں لائف کر رہا ہوں جو جتنی بھی سن رہے ہیں وہ تمام سن لیجئے مجھے آپ دس لاکھ کمائیں اور آپ کما سکتے ہیں دیجٹلی کمانا مشکل نہیں ہے لیکن یہ مجھے بتایا کریں کہ آپ نے میٹر کے بعد پڑھنا نہیں ہے یہ یہ نوٹ گوڈ تین یاد رکھیے گا فاسٹ ٹریک پی آر دے گا آپ کو سپین اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں اگر پیسوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور آپ کی مجبوری ہے نیشنلی لینا اور جلدی لینا آپ کہتے ہیں صرف مہینوں کی بات کریں اور پیسہ آپ کی مجبوری نہیں ہے ہر بندے کے بعد پیسہ نہیں ہوتا اور یہ جو آپشن ہے یہ میں ڈسکس نہیں کرتا لیکن میں آج کروں گا ڈسکس وجہ اس کی کہ میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں تو یہ بھی بتاؤں گا وہ یہ ہے اور یاد رکھیں گے پاکستان میں پیسہ بہت ہے آپ کو شاید زیادہ اس کے بارے میں آپ نے وہ نہیں کیا ہوا لوگ ذکرگاہ کرتے ہیں ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے لوگوں کیا پوزیشن ہے تو پانچ لاکھ یورو اگر آپ دکھا دیتے ہیں تو آپ کو یہ فورن نیشنلٹی دے دیتے ہیں فورن نیشنلٹی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ پاسپورٹ بیچ رہے ہیں ہاں پاسپورٹ بیچ رہے ہیں سمپل سی بات یہ ہے اب گر آپ کہتے ہیں کہ میں پانچ لاکھ یورو کس طرح کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پروپرٹی میں لالو پروپرٹی میں ڈیل لو اب پروپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے چھوڑی پیسے وہ کر رہے ہیں آپ سے چھوڑی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو ٹھیک ہے نا بیچ تو نہیں رہے وہ تو کہہ رہے ہیں جتنی پر پروپیٹی بنتی ہے لے لو پانچ لاکھ یورو کی اور آجا ہو رہے ہیں خود بھی رہو اور رینڈ پر بھی دے دو اور خوش بھی کرو مرضی آپ کی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے پروپیٹی نہیں لینی میں نے ایک قرائے پر رہنا ہے لیکن میں پھر بھی جلدی ویزا مانگتا ہوں اور میرے پاس پیسوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو پتہ نا وہ کٹیگری جو ہوتی ہے ہائی کلاس اپر کلاس اپر اپر کلاس ٹھیک ہے نا وہ تمام کلاس جو ہوتی نا تو ایلیٹ کلاس سمجھ رہے ہیں تو ون میلین اگر آپ بینک میں رکھ دیں تو پھر بھی آپ کو وہ لوگ پوری فیملی کو نیشنلٹی دینے کو تیار ہیں اگر آپ انویسمنٹ نی کانا چاہیے فکش دپاوزٹ کرنا چاہیے تو آپ کو جتنے عرصے آپ دپاوزٹ کرو گے اتنے عرصے آپ کو فورا عن نیشنلٹی آفر کردیں گے اور آج جب اس کو نیشنلٹی میں ہی کنورڈ کردیں گے تو ضروری نہیں کہ سب کے باس اتنے پیسے ہوں نہیں ہوتے ہاں اب اگر بات یہاں پر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں پانچ لاکھ یورو نہیں ہیں بن ملین یورو نہیں ہیں تو پھر دوسرا حل کیا ہے دوسرا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر ورکنگ کر لیں کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی تو ہم خود ہیں ہم لوگ ایک ملین یورو سے بھی مہنگے قیمتی لوگ ہیں کیونکہ ہم ہر مہینے اس سے زیادہ ان کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں ان کو تو لہٰذا اپنے اوپر ہمیں مہنت کریں گے اپنے اوپر مہنت کریں گے تو پھر یہ تمام چیزیں ہیں صحیح راستہ گلتے خواب کریں گے اپنے اوپر مہنت کریں گے اپنی انگلیش کو بہتر بنائیں گے اور ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھیں گے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ان تمام باتوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم ہی فائدہ ہوگا یعنی کہ جو کرے گا یہ کام اسے کو فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اس کے اندر سیریس ہو چکے ہیں اور آپ نے ہومورک کیا اس ہومورک کے اندر چھے منٹ لگتے ہیں سال لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو سال لگالو کوئی پرولیم نہیں ہے وقت تو گزرنے گزرنا ہے تو وہ مہنت میں لگالیں یہ میں آپ سے وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ چاہے آپ اس کے بعد پاکستان میں رہیں یا باہر چلے جائیں آپ کو مجھے مجھے کیا کرنا چاہئے آپ اپنی فائملی کے لیے ایک بہت اچھے انسان کے طور پر آپ کی قدر بھی ہوگی اس میں اگر آپ ویک ہوں گے تو آپ اپنی فائملی کی جو گرومنگ ہے وہ بھی ویک کریں گے اور وہ بھی معاشر میں ایک ویک پرسن کے طور پر جائے گا تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بچہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہتی لو کٹیگری میں کوئی عجیب کام کرے تو آپ چاہیں گے نا کہ وہ اچھے کام کرے لہٰذا اس کے لیے آپ نے راستہ بنانا ہے اب آپ کی اپنے لیے پلاننگ ہے یا آپ نے بچوں کے لیے پلاننگ ہے پلاننگ تو کرنی ہی پڑے گی اور یہ پلاننگ کی ویڈیو ہے پلاننگ کریں اس کو ایکزیکیوٹ کریں صرف سن کے نہیں صرف باتیں نہیں کیونکہ میں آپ پر ہماری جو پریویس کیوری چل رہی ہوتی ہے ہر ویڈیو میں نئی ویڈیو کی جو کیوری ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے آج ویڈیو دے دی ہے اس میں بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے تو آپ کے پاس جو پچھلی بھی ویڈیوز ہیں تقریباً تین سو ہونے والی ہیں تو وہ بھی کام کی ہی ہیں تو اس کو بھی اگر کوئی ایک چیزہ پکڑ لیتے ہیں تو اس کے پر اگر آپ سال لگا لیتے ہیں تو آپ پرفیٹ ہو جاتے ہیں ملکل پرفیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ الیجبل ہوتے ہیں اس کام کے تو امیت کرتا ہوں کہ یہ چھے ساتھ کنٹریز اس کو پر ورکنگ کریں دیکھیں پسند کریں کیا پسند آ رہا ہے آپ کو ایکزیکیوٹ کریں اپنے مشن کو کامیاب کریں اور ایک ہی چیز پر لگ جائیں ایک ہی چیز کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے چینج نہیں کرنا ایک چیز پکڑ لیتے ہیں اگلی ویڈیو میں کہتا ہے اللہ آپ کو اس